اور ایسے کون کون سے سمال بزنسز ہیں جو کہ نیو امیگرنٹ کر سکتے ہیں کینیڈا میں آنے کے بعد یا جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ جوب میں ہیں اور وہ کچھ بزنس اپورچینٹیز وغیرہ ڈونڈ رہے ہیں تو آج اس ویڈیو میں کچھ اور بزنس آئیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ میری بزنس کی سیریز چل رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میں کافی سارے ڈیفرنٹ بزنسز کو آج کل ایکسپلور کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں جس میں لو انویسمنٹس ہیں آپ کی انویسمنٹس زیادہ انوالو نہیں ہیں مین چیز کیا ہے کہ جب کوئی نیو امیگرنٹ آتا ہے دوزنٹ میٹر وہ ورک پرمنٹ پہ ہے جب اس کا پی آر ہو جائے تو اس کے ذہن میں بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ میں اپنا بزنس کروں اور بعض وقت جو نیو امیگرنٹس آتے ہیں پی آر کارڈ پہ پرمنٹ ریزیڈنٹ سٹیڈس پہ ان کی بھی یہ وش لسٹ ہوتی ہے کہ میں اپنا کام کروں میں کسی اور کے لیے کام کروں میں اپنا کام کروں تو آج اس ویڈیو میں کچھ اور آئی ڈی ایز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم آپ کا دوست یا سرکان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو سراؤنڈنگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں with 15 plus years experience in ٹورانٹو سراؤنڈنگز ریل سٹیٹ مارکر آپ کے ذہن میں ریل سٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی انکواری آپ مجھے میسج کریں واتس اپ پہ یا مجھے کال کریں انشاءاللہ تعالی آئی ویڈیو پراپلی چلیں جی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ اور کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کینیڈا کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں میں اپنی ریسرچ کو کروں گا میں بغیر ریسرچ کے کچھ کام نہیں کرتا میں اپنی ریسرچ کروں گا اور اس پر پراپر ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا چلنے جی بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں جس میں انویسمنٹ زیادہ انوالو نہیں ہے اس میں سب سے پہلے جو بزنس ہے وہ ہے ہوم کلیننگ سروسز یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ہزبن وائف پروفیشنل جوب میں ہیں اور بہت سارے اپنے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو کہ پروفیشنل جوب میں ہیں جن کے بعد ٹائم نہیں ہے تو وہ لوگ ویکلی بیسز پہ یا ایوری ٹو ویکس پہ کسی نہ کسی کلیننگ لیڈی کو بلاتے ہیں اور وہ آ کے ان کے گھر کی پراپر کلیننگ وغیرہ کر کے ایک دو گھنٹے سپینڈ کر کے چلی جاتی ہے تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آئیں اس میں آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کریں اور پراپر اس کی انشورنس وغیرہ کو لیں اور اس کے بعد کافی سارے سٹوڈنٹس اس وقت آئے ہوئے ہیں اور وہ جوبز وغیرہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس وقت جو بیسک سیلری ہے انتاریو میں وہ ہے سکسٹین ڈالرز اور ففٹی فائف سنٹس پر آور تو آپ ان کو پر آور پہ بھی ہائر کر سکتے ہیں اور آپ ان کو پر کانٹریک بھی ہائر کر سکتے ہیں فار اگزمپل اگر آپ نے کسی جگہ کی کلیننگ کرانی ہے ویکلی بیس پہ یا منتلی بیس پہ یا ایوری ٹو ویکس تو آپ ان کو لمسم اماؤنٹ میں بھی ان کو سٹ بات کر سکتے ہیں کہ فار اگزمپل میں آپ کو ایوری ویک جو ہے وہ ففٹی ڈالرز دوں گا یا جو بھی آپ کا اس سے نیگوسیشن ہوتی ہے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا کام ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس میں آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ سوشل میڈیا پہ کریں اگر آپ کے پاس گاری ہے تو اس کی بیک سائٹ پہ اس کے ونڈ سکرین پہ آپ اپنا اس کا جو بیک سکرین ہے جو بیک گلاس ہوتا ہے اس پہ آپ اپنا کلیننگ کا ایڈ لگا لیں یا سائٹ پہ اس کے کچھ آپ پرنٹنگ کروا لیں کلیننگ کی نہیں وہ اتنی زیادہ کوسلی نہیں پڑتی دو تین سو چار سو ڈالر میں وہ آپ کے لیے ایڈ وغیرہ وہ ڈیزائن کر کے یا تو میگنٹ سے لگاتے تھے ہیں سائٹ ڈورٹس پہ تو اس سے بھی آپ کا ایکسپلوجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو تو سوشل میڈیا پہ آپ اپنی کیمپینز کریں تو اس سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ضرور ملتا ہے اور جیسے جیسے آپ کا کام ہو آپ نے ایک جوب کمپلیٹ کی تو اس سے آپ ریویو لیں گوگل ریویوز آپ لیں اور وہ آپ اپنے نیکس کلائنٹ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے کہ یہاں پہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور اس میں اتنی زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنی کارپریشن وغیرہ کھلتے ہیں تو کارپریشن آن لائن بہت سارے ویڈیوز آویلیبل ہیں کہ کیسے آپ نے انٹیاریو میں کارپریشن کھول لی ہے دو تین سو ڈالر میں آپ کی کارپریشن کھل جاتی ہے اس کو آپ کھولیں پراپر آپ اپنی انشورنس وغیرہ لیں اور ٹولز وغیرہ لیں جو کلیننگ ریلیٹڈ ٹولز ہیں اور اپنے ٹیم کو آپ گرو کریں اور جتنے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کو کانٹیکٹ ملیں کلیننگ کے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے یہ کافی ہائی ڈیمانڈ ہے یہ جو کلیننگ کا بزنس ہے یہاں پہ اس میں میل بھی کام کر سکتے ہیں اور فی میل بھی کام کر سکتی ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت جابوں کے لیے کافی پریشان ہیں جہاں پہ جاب مارکیٹ اس وقت کیونکہ بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو اتنی اچھی نہیں ہے بہت سارے چیزوں میں اپورچنٹیز ہیں تو آپ اس بزنس کو بھی ایکسپلور کریں کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی جگہ آپ کو اس کے لیے چاہیے جہاں پہ آپ اپنا آفیس وغیرہ بنا سکیں آپ مجھے کال کریں آئی ویل گائیڈیو پراپلی بلکل انٹھاریوں میں تورانٹو اور سراؤنڈنگز میں میں ہوں انٹھاریوں میں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے یا کینیڈا سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن ریل سیٹ سے چاہیے تو میں اپنی ریچرچ کر کے آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا چلے جی موف کرتے ہیں نیکس بزنس کی طرف نیکس بزنس جو ہے وہ یہاں پہ موونگ کا بزنس ہے یہاں لوگ گھروں کو موف کرتے ہیں اور یہ موونگ ریگلر بیسس پہ چلتی رہتی ہے تو موونگ کا بزنس اور اچھے موورز یہاں پہ اس کی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے یہاں موونگ میں بھی بہت زیادہ فراڈز ہوتے ہیں رائٹ تو آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں موونگ کا اچھا موونگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو موونگ ٹرک رینٹس پہ دیتی ہیں رائٹ جس طرح ایک کمپنی ہے یو ہال آپ اس کو گوگل کر لی جیگا تو یو ہال جو ہے وہ آپ کو ون بیڈ روم کے ابھی ٹرک ان کے پاس آویلیبل ہے ٹو بیڈ روم کے ٹرک بھی آویلیبل ہے تھری بیڈ روم کا ہاؤس ہے اس کے ٹرک بھی آویلیبل ہے ان کے پاس ڈیفرنٹ سائز کے ٹرک آویلیبل ہوتے ہیں اور اس کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ فور فائف سکس آورز وہ ہوتا ہے کلومیٹر کے حساب سے پلس ان کے کچھ چارجز ہوتے ہیں انچورنس وغیرہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پڑے مورو لیس تھری ہنڈر ڈالرز گیوین ٹیک آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں یو ہال کی ویب سائٹ پہ جا کے پروپر اس کو آپ کلکولیٹ کر کے نہیں تو ان کے آفیس جا کے آپ پروپر ڈیٹیلز کو چک کر سکتے اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کی موونگ کریں ڈیفینٹلی شروع میں آپ کو تھوڑا سا ایشو آئے گا یہ کانٹیکٹ بنانے میں لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کا آپ سہارا لیں ڈیفرنٹ گروپس ہیں اس میں آپ اپنی پوسٹنگ کریں آپ اپنی گاڑی وغیرہ پہ یہ جس طرح میں نے پہلے منشن کیا کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں آہ تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے لیکن جو بھی کام آپ کریں پروپر کریں کوئی غلط کام نہ کریں کیونکہ اگین اس میں لیویلٹیز ہیں بہت ساری ٹھیک ہے اگر خدا نخواستہ آپ کو ڈرائیف کرتے ہوئے کچھ ہوتا ہے یا آپ کی گاڑی سے کسی اور کی گاڑی لگتی ہے یا کوئی آپ کو اگر کئی نہ خدا کہ ہم نے اس میں موونگ کا کام کرنا ہے اور اگر دن کی موونگ آپ کرتے ہیں اور فار اگزمپل آپ کسی کو موف کرتے ہیں بیٹوین ہنڈر کلومیٹرز تو اور تھری بیڈروم کا ہاؤس ہے تو یہاں جو اس کی رفلی کاؤس ہے وہ بیٹوین ٹوال ہنڈرڈ تو ففٹین ہنڈرڈ ڈالر گیوین ٹیک ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لوگ یہاں دو ہزار ڈالر گیوین ٹیک تہائیزہ تین ڈالر بھی چارج کرتے ہیں it all depends تو یہاں پہ جو کمپنیز ہیں آئیں آپ پہلے آکے اپنی ریسرچ کریں کہ موونگ کے کیا ریٹ چل رہے ہیں تو پھر اگر آپ کو فار اگزمپل اس بزنس میں ان ہونا ہے آپ سٹوڈنٹس کو اس میں ہائر کر لیں میل سٹوڈنٹس کو ہائر کریں جس طرح سکسٹین ڈالرز ان ففٹی فائف سینڈ یہاں انتھا رہی ہو کی میریمم ویج ہے موونگ تھوڑا سا ہیوی کام ہے تو آپ ان کو تھوڑا سے زیادہ پے کر دیں آپ ان کو میبی ایٹین ڈالرز یا ٹونٹی ڈالرز ان آور پے کریں اور اگر فار اگزمپل آپ کے ساتھ دو ہیلپر ہیں آپ خود ہیں اور تین لوگ ہیں تو آپ انف آپ کے لیے انف لوگ ہیں انف آپ کے پاس فورس ہے اس میں آپ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مور اور لیس تقریباً دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں پورا سمان ایک جگہ سے لوٹ کرنے میں اور پھر ڈرائیونگ ٹائم لگا لیں تو آپ تقریباً سات گھنٹے آٹھ گھنٹے میں اگر فار اگزمپل آپ نے ففٹین ہنڈڈ ڈالرز جنریٹ کیے لیکن پلیز اس کو میک شور کر لیں کہ اس کی انشورنس وغیرہ سب کچھ پراپر ہو آپ ان کو پراپر ڈسکلوز کر کے کریں غلط کام نہ کریں فار اگر آپ نے ففٹین ہنڈڈ ڈالرز آپ نے لیے اور آپ نے فار اگزمپل ٹرک کے پے کیے 300 یا 400 آپ کے پاس ریمیننگ 1100 رہ گئے 1100 میں سے اگر آپ نے دو بندے جو ہائر کی ہیں اور اس کو آپ نے فار اگزمپل 400 دیے رائیٹ اگر آپ ٹونٹی ڈالرز کے ساتھ سے میں دس گھنٹے کی بات کر رہا ہوں تو دس گھنٹے اگر فار اگزمپل وہ بندہ کام کرتا تو آپ نے اس کو 200 دیے تو 400 ڈالرز آپ نے اس بندے کو دیے تو آپ کے پاس 1100 تو 700 ڈالرز آپ کے پاس بج گئے ٹھیک ہے اگر یہ فار اگزمپل آپ مہینے میں دس دن بھی موونگ کرتے ہیں اور اگر آپ فار اگزمپل ایوریج 7-800 ڈالرز کمارے ہیں ہاں یہ مشکل ہے یہ tough جوب ہے it's not a easy لیکن اگر آپ young ہیں آپ کو business کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک اچھی opportunity ہے جوب سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں plus آپ کی اپنی flexibility ہے ابھی میں نے آپ کو صرف ایک دس دن کا average دیا ہے تو اگر آپ اس کام میں آنا چاہتے ہیں تو proper اپنا truck خریدیں اس کی insurance وغیرہ کریں right اور اس میں بھی بہت بہت demand ہے تو فار اگزمپل اگر آپ اور یہاں جو movers ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ ہر روز busy ہیں ما شاء اللہ ان کے پاس 3-4-4 مہینے کی bookings ہیں ان کے پاس time نہیں ہے to be very honest وہ every day وہ 30 days کام کر رہے ہیں مہینے میں ٹھیک ہے نا اور ما شاء اللہ وہ بہت اچھے پیسے generate کر رہے ہیں تو it's a very good business opportunity اس کو بھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو آپ کام کر سکتے ہیں بہت ساری deliveries آپ کر سکتے ہیں car پہ جس طرح amazon ہے amazon والے کے لیے بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سا business ہے بعض وقت اس میں آپ کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ آپ کو pay کرتے ہیں per package right تو یہ delivery وغیرہ کی بھی یہاں پہ کافی jobs available ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو move کرنا ship کرنا تو delivery کا بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ دو تین business ideas اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ share کیے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں کچھ اور ideas آپ کے ساتھ time to time share کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو kindly اس کو like کریں share کریں مجھے comments میں بتائیں کہ اور ایسے کون کون سے topics ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیو watch کرنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بارتے رہیں اللہ حافظ all the best and take care